اسلام علیکم گائز آج ہم اپنے اس ایکیوریم میں ایک بیٹا فش ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بیٹا فش جس کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ یہ فائٹر فش ہے اور یہ سوائے اپنے پیر کے کسی بھی فش کے ساتھ نہیں رہتی تو ہم اس کو ایکیوریم میں آج اپنے ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ ہاف مون بیٹا فش جو کہ ڈیپ بلیو کلر کی ہے اس فش ایکیوریم میں جس میں آرڈی چار سپیشیز موجود ہیں جیسے کہ سکر فش ہے گپیز ہیں مولیز ہیں اور بہت ہی ایک خوبصورت فش ہے جس کو مونی فش کہتے ہیں وہ بہت فاسٹ بھی ہے اور کلر بھی چینج کرتی ہے کیا ان چاروں سپیشیز کے ساتھ یہ ایڈجیسٹ کر پائے گی اور اگر ایڈجیسٹ کر پائے گی تو یہ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے اور اگر نہیں کر پائے گی تو یہ ہمارے لیے ایک ایک ایکسپیرنس ہوگا کہ یہ ایڈجیسٹ نہیں کر پا رہی تو اگر ایڈجیسٹ نہ کر پا رہی ہوئی تو پھر ہم اس کے لیے ایک بیڈنگ باکس ارینج کریں گے اور اس کو بیڈنگ باکس میں بالکل سائٹ پہ رکھیں گے تاکہ دوسری فش اس کو نپنگ نہ کریں اگر نپنگ کریں گے انجڈ فش کو انجڈ کر دیں گے تو اس سے فش جو ہے وہ آپ کی مر بھی سکتی ہے تو یہ آپ نے دھیان کرنا ہے کہ فشز آپس میں فائٹ نہ کریں اور نپنگ نہ کریں چلیں جی اب ہم اس کو کیوریم میں ایڈ کرتے ہیں اگر پانی صاف ہے اس کا تو بول کا ایڈ کر دیں ادروائیس نہ کریں یہ ہمارا پانی صاف تھا اس لیے ہم نے اس پانی سمید اس کو ایڈ کر دیا اور یہ ہماری بیٹا فش ہے جو کہ بالکل باٹم میں سٹون کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو گئی ہے جا کے اور ابھی تھوڑی دیر میں ایڈجیسٹ ہو جائے تو میں اس کو نوک کرتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا سنٹر موو ہو اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس فش کے ساتھ اس کا ڈریکشن ہوتا ہے آیا یہ فائٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتی اور اگر ابھی ہمیں نہ پتا چلا تو کچھ عرصے بعد ہی پتا چل جائے گا تو چلیں جی اب ہم اس کو تھوڑا سا موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں موو کیا اس کو تھوڑا سا نوک کر کے اور یہ بالکل بھی سنٹر میں آگئی اور اب سنٹر میں آگئی ہے تو فشیز اس کو دیکھنا چاہ رہی ہیں ایک نیو فش اس ایکیوریم میں آئی ہے یہ جو مونی فش ہے جو یہ بالکل بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے ایریا کو بہت زیادہ سیکیور کرتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ایریا میں کوئی اور فش نہ آئے تو اس نے بھی انڈریکشن نہیں کیا فید وقت آئی گیس یہ انڈریکشن نہیں کریں گے جنہیں بعد میں دیکھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے